جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا نیکی اس کی عقل اس کا فہم اس کا ادراک شریعت کی رہنمائی انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے لیکن کبھی کبھی بائیں سمت سے جو خاشات اور عرضو ہیں وہ بھی اس کو گھیر لیں گے اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا کبھی آنکھ بٹک گئی کبھی خیال بہک گئے کبھی سوچ میں آوارگی آ گئی کبھی زبان نے میلہ لفظ بول دیا تو پھر کیا ہے کہ پھر فوری معافی مانگ لیں مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسے کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی اہد پہاڑ تلے آ گیا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے گا اللہ اکبر تو پھر فوری معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بڑے اچھا لگتا ہے اللہ کہتا ہے فرشنوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا تھا تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے دیکھئی ایک اور جملہ کہتا ہوں نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے میں بڑی نیکی کر لیا اور باقیوں کو بندہ حقیت سمجھنے لگتا ہے ہی سازد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانتا ہے تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور غونت اور عجب پیدا ہوا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سازد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر اجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خاشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے یہ انبیاء کی زوات ہیں جو پاک ہیں باقی کبھی کبھی کچھ خطا سازد ہو جائے گی اس سے معذرت کر لیں آپ نے نام سنا ہوگا آیاز کا محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا تو آیان سلطنت جلتے تھے تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بھبری ڈبیا تھی اور محل کے اندر یہ ایک ہوس تھا تالاب تھا تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیا شفاف پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا وہ سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں تو دوسرے کو کہا اس نے کہا عزت یہ کیسے ہوگا یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کے لاؤ جب بات آئی عیاز کی تو عیاز نے فوراں چھلانگ لگا گیا موتی پکڑے ڈھونڈے ہتھیلی میں لیے پیش ہوا حضور یہ لے لیجئے بادشاہ غصے میں تھا تو میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے یہ کیا تو عیاز نے ہاتھ بان کے کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دو حکم تھے ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے ایک کام میں نے کر دیا ہے دوسری غلطی ہوگی ہے معافی چاہتا ہوں تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں اس طلاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں خاشات رکھی گئی ہیں آرزوں میں دیوانی ہیں اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس طلاب کی غلاظت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے سجدے کے موتی پیش کر دے رکوع اور قیام کے موتی پیش کر دے ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے سارے موتی پیش کرے پھر مالک کا جلال کہ ترے کپڑے کیوں بھیگے یہ گناہ کیوں کیا یہ گناہ کیوں کیا ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مان تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر وہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو بادشاہ ہس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس کی لذت کیا ہوتی ہے جب کدام کھڑے ہوتے ہیں استقبال کر رہے ہوتے ہیں جب تخت پر بیٹھے ہیں اور سائی ریایہ نیچے بیٹھے ہوتی ہے اس نے کہا نکالو فقیر کو اس کو کیا پتا بادشاہ شکار کر رہا ہے اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز بادشاہ وہاں ہاں پر رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو پانی لے لو بادشاہ کی تو موت واقعہ ہونے والی تھی آخری ہچکیاں تھی تو اس نے آواز دی پانی تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی اس نے کہا اب میں بادشاہ ہوں اس بلکہ اس نے کہا ہوتے ہوگے مجھے غرص نہیں ہے میں تو بیچتا ہوں پانی اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں جو مانگو گے میں دوں گا مجھے پانی دو میں مر رہا ہوں اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی اس نے کہا آدھی لے لینا مجھے پانی دو کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی اس نے پانی کا گھونٹ دیا پیاس کی شدت تھی جب پانی کا کٹورہ اس نے موب سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا اب پھر دوبارہ مسئیبت بد گئی تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں اس نے کہا ضرور کرو لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا آدھی باقی حکومت بھی لگے گی وہ بھی لکھ دو اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا ساری حکومت لکھوا لیا اور اس نے اس کا علاج کیا فوری جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونہ تھا تو اس کا پانی حلق سے دیچے اتر گیا بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا وقت گزر گیا عرصہ بیت گیا بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تو وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا پھر اس نے نصیت کی کہ آخرت کو یاد کرو یہ دنیا کچھ نہیں ہے چار دن کے کہانی ہے بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چھوڑ اسے آخرت سب کچھ ہے تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے اپنی رالے بابا اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت صرف دو گھونٹ پانی جس پر تُو نازہ ہے جس پر تجھے فخر ہے تو قبل اس سے سورج مغرب سے تلو ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے اور پھر پشتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی کل کے پشتاوے سے بہتر آج کا پشتاوہ زندگی پلٹ ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ مالک کی دہلیس پہ لے جائیں اس کے حضور سچی توبہ کریں دجول آئیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا اپنی آخرت کی تیاری کریں کاروبار دنیا بھی کریں لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی